بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر ٹریول اسٹری کے لیے میڈل ایس سے میں تین کنٹریز کے ویزے آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہ لکے آئے ہیں آج ہی آئے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کنٹریز ہیں لیکن ابھی جو آئیں اسی کی بات کریں گے یہ ہے سنگاپور سنگاپور کا ای ویزا ہوتا ہے کہیں سے بھی اپلائی کریں آپ کو ای ویزا ملے گا اور آپ کو امبیسی نہیں جانا پڑے گا پاسبور لے کے ڈاکومنٹس لے کے اس کے بعد ہے جی کمبوڈیا کمبوڈیا کو میڈل ایس سے یہ آپ کو ملے گا ای ویزا اگر آپ پاکستان سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو شاید یہ ملے سٹکر لیکن میڈل ایس سے یہ ای ویزا ملتا ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو امبیسی نہیں جانا پڑتا وہ تصویر تھی اس وجہ سے میں نے انگلی رکھی تھی جا کے چہرہ چھپ جائے اچھا اور یہ ہے ویتنیم ویتنیم بھی ای ویزا ہے اور یہ بھی آن لائن اپلائی ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے آج بات کروں گا کہ یہ تینوں ویزے کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے چاہیے ہوتی ہیں اور یہ کتنے دیر میں آپ کو مل جاتا ہے اور کیا ہماری سرویسز آپ لینے کے بعد ویزا لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ویزے ہیں نا یہ جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں اگر یہ پاکستان سے آپ ہوم کنٹری سے لگواتے ہیں نا تو اس کے لیے بڑا لمبے چوڑی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹھیک تھاک پیسے بھی لگتے ہیں اور ٹھیک تھاک تردد بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ ویزے لگ جائیں تو پھر ائرپورٹ کے اوپر آپ لوگوں کو دھر لیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے آپ کو یہاں سے انٹری ملتی ہے پاکستان سے پھر آگے جا کے بھی اسی طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ میڈل اسٹ میں موجود ہیں تو یہ تینوں کنٹری آپ ایسے اپلائی کریں اور ایسے آپ کو ملے گا جیسے بلکل کریم وہ کیا کہتے ہیں مکھن سے بال نہیں نکلتا یہ ایسے ویزے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے اگر آپ میڈل اسٹ میں کسی بھی ملک میں ہیں تو ان ویزوں کا فائدہ اٹھائیں ٹریول اسٹری بنائیں بڑے شاندار کنٹریز ہیں اور ٹریول اسٹری کے لیے بڑے ہی اچھے ممالکیں ہیں سستے بھی ہیں اور بڑے اچھے بھی ہیں یہاں سے جو فلائٹس بغیرہ جاتی ہیں وہ بہت ریزنیبل پرائیس پر جاتی ہیں اور ڈریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں اور یہ باقی کنٹریز ساتھ ساتھ ہیں اور بڑے سستے آپ کی ٹریول اسٹری بنتی ہے ایک ساتھ تین چار ملک کریں پانچ کریں چھے کریں ساتھ کریں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس میں چاہیے ہوتی ہے آپ کی تری ٹو فور منتھ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے نام کی ہو ضروری نہیں ہے کہ سیلری والی ہی ہو آپ کے نام کا بینک اکانٹ ہو اور آپ اس میں پیسے آتے جاتے ہو سیلری والی ہو اچھی ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی چل جاتی ہے لیکن اس میں ہر تین چار ماہ کی ٹرانزیکشن ہو اور اس کے بعد آپ کے جو بیلنس ہے وہ امانی ریال میں بتاتا ہوں تقریباً آٹھ سو ہزار ریال کے قریب اگر آپ کا بیلنس ہے تو وہ بہترین ہے اگر زیادہ ہے تو بہت اچھا ہے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا سکس منت سے زیادہ ویلڈ پاسپورڈ ہونا چاہیے آپ کا جو پتاکہ ہے جیسے امانی پتاکہ ہوتا ہے دبائی کی آئی ڈی ہوتی ہے سعودیہ کا گامہ ہوتا ہے اب قطر کا اور اس کے علاوہ بہرین کا یا قویت کا کیا نام ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے تین ماہ سے زیادہ ویلڈ ہونے چاہیے وائٹ بیگرونڈ پکچر ہونے چاہیے ہوم کنٹری سنرکتی کارڈ ہونا چاہیے اور نو سی لیٹر کمپنی کا ہونا چاہیے اگر آپ کے اپنے نام کمپنی ہے تو سی آر اس کو کہتے ہیں لیسنس جو ہوتا ہے اگر آپ کے نام کی نہیں یا آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ کا نو سی لیٹر چاہیے یہ ڈاکومٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ایک بہترین سی فائل بنانی ہوتی ہے اور آپ نے سبمٹ کر دینی ہوتی ہے اور ہر ویزہ تین چار دن کے پراسس ٹائم میں آپ کو مل جائے گا یعنی کہ آپ ایک دن میں ہی ویزے اپلائی کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو یہ ویزے مل جائیں گے چار پانچ چھے دن میں آپ کو ویزے مل جائیں گے اور پندہ بیس دن کا گائپ رکھ کے ریزن ایبل ٹکٹ بنا کر آپ ایک ٹور پلان کر کے یہ ویزے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ تھائی لینڈ انڈونیشیا یا ایک دو اور کنٹری کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے نہیں تو یہ تین کنٹری بہترین ٹریول اسٹے بن سکتی ہے آپ اس چیز کا برپور فائدہ اٹھائیں کہ آپ رہ رہے ہیں میڈل اسٹ میں اور میڈل اسٹ میں رہنے کا یہی فائدہ ہے کرسی پیچھے نہیں ہو رہی میڈل اسٹ میں رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو یہ ویزے بڑی آسانی کے ساتھ اور سمپل پروسس میں مل جاتے ہیں اور یہاں سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریولنگ کے لئے بھی آپ کو پریشانی نہیں فیس کرنی پڑتی ایزی ہے کوئی زیادہ آپ سے پوچھ کچھ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کو پاکستان میں آپ کو سوال جواب دینے پڑتے ہیں اور آگے جا کے بھی اگلے کنٹری کے جو امیگریشن ہے وہاں بھی اتنی زیادہ آپ کو تنگی فیس نہیں کرنی پڑتی جتنی آپ اگر پاکستان سے جاتے ہیں تو آگے فیس کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا پھر وہی بات یہاں رہنے کا برپور فائدہ اٹھائیں جب تک آپ میڈل اسٹ میں ہیں ان کنٹریز کا وزٹ لازمی کریں چھوٹی چھوٹی کا تاکہ ٹریول اسٹری بنتی رہے جب موقع ملے جب آپ کے ملکے جس ملک میں رہتے ہیں اس میں آپ کو ٹائم ملے آپ کو چھوٹیاں آ جائیں تو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور ٹریول بنائیں اور پھر بڑی کنٹریز کو ٹرائی کریں 97468183 کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ امان سے باہر کریں گے کال امان سے باہر سے تو پھر آپ نے ساتھ لگانا ہے کوڈ پلس 968 تو وٹس اپ کریں کال کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی کروں گا میرے تنگلی ویڈیو میں اپنا خیال دیکھے گا اللہ حافظ